ہائی ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو پروگرامنگ ٹام اوفیشن پروگرامنگ ٹام اوفیشن میں آپ کو شامدید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سی لینگویس سیگنی کی اس سیریز میں آج ہمارا لیکچر ہے پاسنگ ایرے ان فانکشن ایرس کو فانکشن میں کس طرح یوز کیا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چلے آئے آج کا پہلے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ایرس کو فانکشن میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرس کا ڈیٹیل ٹوپک ہم گور کر چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لیکچہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاسنگ پاس کیسے کیا جاتا ہے ایرے کو فانکشن میں سب سے پہلے ہے کہ فانکشن میں ایرس کو پاس تب کیا جاتا ہے جب ہم لسٹ آف ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم بہت سی اکٹھی ویلیوز ایک جگہ پاس کرنے ہوگی تو ہم کس کو یوز کریں گے ایرس کو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایرس کو پاس کرنے کے دو طریقے ہیں پاسنگ ایرے ایزا پیرامیٹرز پیرامیٹرز کے طور پر ایرس کو پاس کیا جاتا ہے سیکنڈ ہے ڈکلیئر آپ پوائنٹر اینا فانکشن فانکشن میں پوائنٹر کو ڈکلیئر کر کے اس کا ایڈریس پاس کیا جاتا ہے یہ دونوں کا ہم کس طرح ہوتے ہیں باری باری ڈسکس کرتے ہیں ایگزمپل 1 ہے جس میں ہم ایرے میں ویلیوز پاس کریں گے فانکشن میں ایرے کی ویلیوز ایزا پیرامیٹر پاس ہوگی یہ کس طرح ہوگی آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فانکشن ہے سم کا انٹائپ انٹڈیٹر ٹائپ ہے سم کا فانکشن ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے ایڈرے ٹھیک ہے ایرے کیسے پاس ہو رہا ہے ایزا پیرامیٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فانکشن ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس سم کا فانکشن ہوگا جس میں ایرے کو ہم پیرامیٹر کی طور پر پاس کریں گے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے مین مین میں ہم کیا کر رہے ہیں ایرے کو انیشیلائز کر رہے ہیں ایک ویریبل ہی ہے ہم نے ایرزیلٹ اور ایرے کا نام رکھا ہے ہم نے نام ٹھیک ہے اس پر ہمارے پاس یہ ویلیوز ہے یہ ویلیوز ہے اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ریزیلٹ میں سٹور کر رہے ہیں وہ ویلیوز جو ہمارے پاس فانکشن سے آئیں گی فانکشن کال ہوگی فانکشن کال میں ہم کیا پاس کر رہے ہیں ایرے اس کو پاس کر رہے ہیں یہ ایرے ہے نام نام ایرے ہم پاس کر رہے ہیں سم فانکشن کو اور وہ ادھر جا کے پروسیس ہوگا اور ریزیلٹ ہمارے پاس آئے گا جو store ہوگا result function call جدر آتی ادھر چلے جاتے ہیں ہمارے پاس control آ گیا sum کے function پر int sum میں return type کیا ہے ہمارے پاس int sum میں اس در ہمارے پاس کیا کرے گا int num array کو لے لے گا جو ہمارے پاس پاس ہوئی تھی اس arrays کو لے لے گا function کے اندر جاتے ہیں ہم نے ایک variable لیا ہے sum اس equal to کیا ہے 0 sum میں value پڑی ہوئی 0 ہم اس پر result store کروانا چاہتے ہیں array کو plus کر کے 4 group چلایا ہمارے پاس array ہمیشہ 0 سے start ہوتی ہے less than 6 تو ہمارے پاس 5 تک چلے گی اور ہمیشہ اس میں کیا ہوگا increment ہوگا تو first time چلے گی تو first values میں plus ہو جائے گی پھر second time چلے گی تو ہمارے پاس اس میں second value plus ہوتی جائے گی اس طرح array میں جتنی values پڑی ہوئی ہیں وہ ساری sum ہو کے ہمارے پاس اس variable میں store ہو جائیں گی اور last میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو return کر رہے ہیں return کر رہے ہیں sum جو یہ variable ہے جس میں result store ہے وہ ہمارے پاس return ہو جائے گا return ہو کے ورپس value کس میں جا کے store ہو جائے گی result پہ تو ادھر ہم کیا کریں اس result کی value کو print کروا رہے ہیں چلے آئے دیکھتے ہیں اس کو run کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی بس یہ ہم نے وہی code لکھ لیا ہے اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی working کیسے طرح ہوگی result ہمارے پاس کیا آتا ہے تو result ہمارے پاس آتا ہے one zero five ٹھیک ہے result ہمارے پاس آگیا one zero five یہ کس طرح work کر گیا وہ ہم نے آپ کو slide میں بتا دیتا ہے واپس جاتے ہیں slide کی طرح اب ہمارے پاس ہے second code second code پہ ہم نے کیا کیا تھا errors کو دو طرح سے use کیا جاتا ہے function میں pass by value سے یا pointer سے pointer ہمارے پاس کیا کرے گا address pass کرے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھ لیتے int sub sub کا function ہے جس کی return type ہے int آگے int ہے ہمارے پاس address pass ہوگا ایک کا جی کیا ہے ایک pointer ہے pointer پہ address pass ہوتے ہیں main پہ آ جاتے ہیں کچھ اور اس کی اسی طرح save ہے تو ہمارے پاس int result ہے اور int type کی array ہے جس کا نام ہے num اور اس پہ ہم نے وہی value store کروائی ہیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں result میں وہ result store کروائیں گے جو ہمارے پاس sub function سے آئے گا sub اب کیا پاس کر رہے ہیں نہ وہ کیا ہے ایک array ہے اس کو call receive کرے گا ایک pointer receive کرے گا pointer کے پاس اس کا address آ جائے گا ٹھیک ہے جدھر یہ پڑی ہوئی ہے وہ سارا result اس p کے پاس آ گیا address آ گیا ٹھیک ہے ہم function کے ادھر کیا کر رہے ہیں ایک variable لے رہے ہیں sub جس میں value پڑی ہوئی 0 اب ہم function start کریں گے جو 0 سے start ہوگا 5 تک جائے گا اور ہر time اس میں increment ہوگا تو sum variable میں کیا ہوگا جو 0 index پہ پڑی ہوئی value وہ plus ہوگی پھر 1 index پہ 2 پہ 3 پہ اسی طرح ہمارے پاس array میں جتنی values پڑی ہوئی ہیں وہ sum میں plus ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس کیا آیا تھا result ادھر ہم پہلے کیا لے رہے تھے ہم arrays کو لے رہے تھے پیرامیٹر لے رہے تھے اب ہم pointer کو لے رہے پھر last میں ہم نے کیا کیا array میں جو value پڑی ہوئی تھی 0 index پہ مرپس کیا پڑھا تھا 23 23 کو ہم نے change کر کے 0 index پہ کیا کر دیا 3 تو ایک value ہم نے یہ change کی اور دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں return کر رہے ہیں sum sum میں جو array پڑی ہوئی تھی تم ان کا sum ہو گیا اور وہ return کر رہے ہیں return کر کے result آ دے گا ادھر تو ہم result کو print کر رہے ہیں اور جو value 0 index پہ change کی ہے اس کو بھی print کر رہے ہیں اب اس code کو run کر دیکھتے ہیں جی ویورز یہ code ہم لکھ پوائنٹر کو پاس کی تھا پہلے ہم نے record run کر دیکھا اس میں کیا کر رہے تھے ایرس کو پیرامیٹر پاس کر رہے تھے اب پوائنٹر کا use کر رہے ہیں اس code کو run کر دیکھتے تو یہ دیکھے result آگے 105 value جو 0 index پہ تھی 3 ہوگئے ٹھیک ہے کیونکہ سلائیڈ کی طرح جی وی برز یہ تھا آج کا ہمارا lecture passing area in a function اگر آپ کو area کا topic سمجھنا ہے تو اس کا link دیس description میں دے دیئیے گیا ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس سے related کو question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پریس ہماری ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو سبسکرائب کردے اور بیل آئیکن کو پریس کردے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس lecture میں اگنے ٹوپک کے ساتھ تب تک میٹ کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ